بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے سمپل آپ لوگوں نے سی وی اپنی سینڈ کرنی ہے کوئی اس کی فیس نہیں ہے تو اس کے بعد میں اپلائی کرنے کا میں پورا میتھر آپ سے شیئر کرتا ہوں تو بہت ہی اچھی اپریجنٹی ان گریجویٹ کے لیے جو ابھی ریسینٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں اور جن کی ٹوانٹی سکس ایئر ہے اس سے کم ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی اپریجنٹی ہے ایک پاکستان وابٹا بہت ہی اچھا اورگنیزیشن ہے جس میں سے آپ لوگ بہت ہی اچھے پرفیشنل لوگوں سے جا کے بہت اچھا ایکسپیرینس کے انکرنے کے جو کہ آپ کے لیے فیوچر جو میں اپلائی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ ہوگا آپ کو پتا ہے کوئی بھی جو آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی وہ انہوں نے ایکسپیرینس مانگا ہی ہوتا ہے تو جب آپ کی سی وی کے اندر یہ ایکسپیرینس ایڈ ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا اس کے علاوہ بھی اب آپ دا میں فیسکو میں پیپکو میں میککو میں اور لیسکو میں اور دیپکو میں جو اپلائی ہوئی تھی تو ادھر بھی آپ کا یہ ایکسپیرینس کونٹ ہو جائے گا جب آپ اٹریو وغیرہ میں جائیں گے تو اس میں ضرور اپلائی کریں جو فریش گریجویٹ ہیں پرٹیکلر لیجن کی ٹونٹی سکس تک ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچنٹی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے اس میں دوستو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کس کے لیے کتنی کتنی پوسٹیں ہیں سب سے پہلے جی اگر آپ لوگوں نے الیکٹریکل یا میکینیکل انجننگ کیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے جی فورٹین پوسٹیں ہیں اوکی سیول انجننگ کی بارہ پوسٹیں ہیں جیولوجیکل انجننگ کی چار پوسٹیں ہیں فنانس اینڈ کانٹنگ کی آٹ پوسٹیں ہیں اوہمین ریسورس میں ایچار منجمنٹ کی آٹ پوسٹیں ہیں یعنی ایم بھی وغیرہ لوگوں کے لیے اور میتھ کمیونکیشن کے لیے چار سیٹیں ہیں تو یہ انہوں نے دسپلین اور دیکنسیز بتائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل نمبر آف جو پوسٹ انڈرنز ہیں یہ فیفٹی ہیں دوریشن کا ہاں سوری میں بتانا بھول گیا تھا آٹھ ویک ہے یعنی صرف ٹو منت کی ہے اور آپ لوگوں کو اس کا پر منت کے لحاظ سے ٹین تھاؤزن بھی ملے گا یعنی ٹوٹل آپ کو اس کورس کا بیس ہزار پی بھی ملے گا یعنی یہ اتنی اچھی آفرچونٹی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سات پیسے بھی دیں گے تو آئی ٹھنک اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس کو کبھی نہ مس کرتا تو میں تو حمد اللہ تھارٹی کے قریب ہوں اور ایسے بھی میرا تو فائی پلاس ایئر ایز انجنئر ایکسپیرینس ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی آفرچونٹی ہے کہ ٹونٹی تھاؤزن پر آئی ساری ٹونٹی تھاؤزن پر منت انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا یعنی ٹو منتھ ہیں تو آپ لوگوں کو چالیس ہزار پی بھی ملے گا بیچ جی اس کا فال ہے مطلب مارننگ آساری ایک ہوتا سپرنگ ہو تک فال یعنی یہ فال ایئر ختم ہو رہا ہے تو وہ والا بیچ ہے آپ کو اس کا بیچ شروع میں بھی آتا ہے تو فریش ایڈیسن گریجویٹ میکسموم تھری ایئرز جو ایڈ میں لیمٹ ہے تو مینیموم سی جی پی اس کے لئے چاہیے جی ٹو پوائنٹ ایٹ کہ آپ کا جو مینیموم سی جی پی ہے وہ ٹو پوائنٹ ایٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں اپلائی کرنے کے لئے کہ سمپل آپ لوگوں نے اپلیکیشن کے لئے کیا ہے انہوں نے یہ بھی تھوڑا سا سوری بتا دیا ہے کہ کون سی کتنی سیٹیں کس جگہ کے لئے ایلوگیٹ ہیں یعنی پنجاب کے لئے پانچ ہے کے پی کے لئے پانچ ہے سندھ کے لئے پانچ ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آئی ہیں تو یہ سب ہی لوگوں کے لئے پوستیں ہیں یعنی پورے پاکستان میں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ڈاکومنٹس اس کے لئے کیا ریکوائر ہیں ڈاکومنٹس میں آپ لوگوں کو آل اکینامک ایڈوکیشن ڈاکس چاہیئے جتنے بھی آپ کے مطلب میٹرک ایف ایسی بی ایسی کے جو ڈاکومنٹس ہو وہ ہوں گے آپ سند کریں گے آپ کی کرنٹ ٹرانسکرٹ سند کریں گے ڈومی سیل کوپی سند کریں گے ٹوری سند پاسپورٹ سائز کوپی سند کریں گے پولیس ویریفکیشن فارم سند کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس یہ نائی سی کوپی ہونی چاہیے اپ ڈیٹڈ سی وی ہونی چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ریکوائر ہیں تو اگر نہیں ہے سولہ طریق لاسٹ ہے ابھی آج تیرہ ہے تین دن میں یہ چیزیں گھٹھی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کینی ڈیٹ فیلنگ ایلیچی بل کرائیٹیریہ سپیسیفائیڈ اباب میں سمیٹ دیئر اپلیکیشن ہے ریکوائر ٹیسٹر داکومنٹس ویر ای میل تو آپ نے سیمپل یہ ساری چیزیں یعنی کہ اپنے کیاڈیویک ڈاکومنٹس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیجئے گا کرنٹ ٹرانسکرپ کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیجئے گا دومی سیل کو پاسپورٹ کوپی کو ان سبی کی جواب پی ڈی ایف فارم میں بنا لیں تو ان کا آپ ایک وین رور فائل فائل میں زب کر لیں زب کرنے کے بعد آپ اس پہ اس کو ای میل کر دیں کتنا آسان طریقہ اپلائی کرنے کا کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں سولہ طریقہ لاسٹ ہے بہت اچھیا پرچنٹی ہے سبجیکٹ میل کوئی اس کے لیے آپ کے انٹرویو نہیں ہوگا بس کینڈیٹ کو وہ سیلیکٹ کریں گے مطلب ان کے جو مارکس لیے سبجیکٹ ای میل مسٹ بھی آپ نے ہاں اپنی جو ای میل ہے ادھر آپ نے جو وابڑا میں انٹرنشپ کے بعد میں اس میں وہاں سبجیکٹ میں یہ ضرور لکھنا ہے کہ میں انٹرنشپ اس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں اور کس کے لیے، لیکٹیکل、 برتون میں ضرور بتانے کا انٹرنے کاوٹ بھی سبجیکٹی میل مست بی کارڈنگ میتا ایڈورٹائزمنٹ ڈسیپلنٹ اس کے لیے لابہ اپلیکیشن کرنگ انکمپلیٹ تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی کوشش کیجئے گا ہر ایک یعنی پروگرانس میں فائیو سیٹس ہیں تو بڑی اہم سیٹس ہیں آپ دھیان سے اپلیکیشن فیل کریں کوئی اس کے لیے آپ کو بھی انٹرٹینٹ نہیں ہوگا اپلیکیشن کے لیے سکسیسول کمپلیشن آف انٹرنشیپ پرگام بھیل نار لیٹو اپلائیمنٹ ہاں وہ یہ نہیں ہے کہ انٹرنشیپ آپ کو اجاب مل جائے گی لیکن ایک اچھی چیز ہے جب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آجائے کونے شارلیسٹر کینی دے تی ایڈی 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 نہیں ملے گا آپ کے پاس بینک کاؤنٹ آپ کے پاس بینک کاؤنٹ ہونا چاہیے چونکہ وہ 20,000 پر منتھ آپ کو دیں گے اپلیکن مست بھی اچھی سی رکگنا یونیورسی کنسرن اور اوڈیچنل داکومیٹس مست بھی پریزانٹڈ بائی دا کینیڈیٹ ایڈیٹ ایڈا ٹائم آف انٹریویو انٹریویو آپ کا ہوگا وہ آپ دا ریزارو جو ہے وہ ترائی تو ویدھول ہاں وہ کینسل یا ویدھول کا بھی رائٹ کر دیا تو یہ انہوں نے اپنی مدید انفرمیشن یہ کینیڈیٹ ان نمبر پر رابطہ کر کے وہ مدید انفرمیشن لے لے سکتا تو پلیز آپ لوگ جلدی اپلائی کریں اس میں دیر میں کریں اور یہ بہت اچھی اپریشنٹی ہے فریش گریجویٹ کے لیے میں نے آپ سے بتا دیا کون کون سفیل ہیں الیکٹریکل میکینیکل انچرنگ الیکٹریکل انچرنگ سیول انچرنگ فنانس اکانٹنگ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے پلیز لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ